کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طواہا وہی قرآن وہی پرقا ابو بکر و عمر عثمانو علی کو اپنے دل کا سلام لکھیں گے ابو بکر و عمر عثمانو علی کو اپنے دل کا سلام لکھیں گے کتاب دل کے سرورک پہ پیارے معاویہ کا نام لکھیں گے مل جائے گر ابر حکومت ہمیں آسماء کی تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے انتہائی واجب الاحترام معززین مقرمین اسٹیج پر اساتذہ اکرام اکابرین امت اور زہمہ ملت کسیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور بہت سارے مہمانہ نے گرامی بھی تشریف فرما ہے جنہوں نے انشاءاللہ آپ حضرات سے ملتمس ہونا ہے عقیدہ ختم نبوت ہم سب کی پہچان ہے ہمارا ایمان ہے اور جب سے پرغرام شروع ہوا ہم سب عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اپنے کانوں کی سمات کی نظر کر رہے ہیں ہم اس کو علمی انداز میں سن رہے ہیں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا تحریکی انداز بھی سنا ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے لگنے والی قروانی کے تذکرے بھی سنیں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو عباد کرنے والے ان مجاہدوں کے تذکرے بھی سنیں جنہوں نے جیلوں کو تو عباد کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی جب سے یہ پرغرام شروع ہوا ہے ہم نے اس وقت سے لے کر ابھی تک ختم نبوت کے عنوان پر ہمارے عقابرین نے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسئلت کے ساتھ ہو جتنا علمی انداز میں کام کیا اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس کو یہاں پر کھڑے ہو کر مختلف انداز میں سراہا گیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہے اور اگر ہم چودہ سو سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے ہمارے سامنے دوسرے مشنے رسول نظر آتا ہے ہمارے سامنے دیسرا صفت رسول نظر آتی ہے جس کو میں اور آپ ختم نبوت کے نام سے جانتے ہیں اگر دیکھا جائے جب بات ذات رسول کی آئے گی تب بھی اس کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں حسابے پر انبر نظر آئیں گے جب بات مشنے رسول کی آئے گی اس کا دفاع کرتے ہوئے بھی ہمیں حسابے رسول نظر آئے گے جب بات صفتے پر رسول کی آئے گی اس کا دفاع کرتے ہوئے بھی ہمیں حسابے رسول کی جماعت نظر آئے گی اور اگر ان تینوں کے بیک گرونڈ پہ جائیں ان تینوں کو دیکھنا چاہیں تھنگالنا چاہیں جس شخصیت نے سب سے قائدانہ کردار ادا کیا ہے جو سب سے پہلے صفحہ اول میں نظر آئی ہے جو سب سے آگے کھڑی نظر آئی ہے وہ جانشین پیغمبر ہیں سید را صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جنہوں نے ہر میدان میں پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہو پیغمبر کی مشن کا مسئلہ ہو پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو ہر میدان میں بہرہ دے کر یہ بتا دیا ہے جان جا سکتی ہے پرندے آگر ابوبکر کو نوج سکتے ہیں لیکن پیغمبر اسلام کی ذات پر پیغمبر اسلام کے مشن پر اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاقا نہیں ڈالنے دیا جائے گا نعرِ تکبیر شانِ رسالت مقامِ رسالت شانِ صحابہ مقامِ صحابہ مصطفیٰ کے ہمسفر مصطفیٰ کے ہمسفر وہ دیوانے وہ دیوانے محمد کے وہ مستانے وہ پرمانے نعرِ تکبیر تو صحابہ اکرام سے لے کر ہر دور میں آج تک ساڑھے چودہ سو سال کا یہ دورانیا ہے جس میں جب جب ضرورت پیش آئی جس جیس کی ضرورت پیش آئی مسلمانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے آج یا مجمے کے اندر تین طرح کے لوگ میرے سامنے موجود ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو طلوہ اکرام کا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو عوام الناس کا ہے تیسرا طبقہ اس مجمے کے اندر اور اسٹیج پر وہ موجود ہے جو علماء اکرام اور ذوامہ ملت کا ہے ہم تینوں کی ذمہ داریاں ہیں ہم تینوں کے ذمہ بہت بڑے بڑے کام ہیں میں ایک زارش طلوہ اکرام سے کرنا چاہتا ہوں آئیے میدان میں نکلیے آپ باہر جائیے تعلیمی اداروں کا رفت کیجئے جا کر دیکھئے آج مسلمانوں کے ایمان پر کس انداز میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں آج طلوہ اکرام کو آج اصری اداروں کے سورنڈ کو کس انداز میں کبھی ختم نبوت کے نام پر کبھی صحابہ اکرام کے بارے میں عجیب و غریب اسکالات پیدا کر کے کبھی اللہ کی ذات کا اعلان کا انکار کر کے الہات کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے آج سٹوڈنڈ کو اس نظام سے نکالا جا رہا ہے وہ ہمارے گروں میں پیدا ہوئے والدین ان کے مسلمان ہیں بہن بھائی ان کے مسلمان ہیں گرانہ مسلمانوں کا ہے لیکن وہ بچے جو آج انیویسٹیوں کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں وہ سٹوڈنڈ جو آج کالچز اور سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ کبھی ان کے پاس بیٹھیں ان کو کھنگال کر دیکھیں ان کا اندر چک کریں ان کو دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ آج ایمان ان کے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں باپ کا تعلق تبنی کی جماعت کے ساتھ ہے لیکن اس کا بیٹا نعوذ باللہ حضرت محقیہ کو غالیاں دیتا ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں والدین کا تعلق مذہبی گرانے کے ساتھ ہے لیکن اس کے بچے ختم نبوت کے انکار کرتے نظر آتے ہیں یہ سارا کچھ آج میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے میرے اور آپ کے ملک میں ہو رہا ہے میں اور آپ طالب علم ہیں میں اور آپ نوجوان ہیں ہمارے سامنے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے صحابہ اکرام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پروس میں اپنے اردگرد میں ہمارے رہنے والے جو ادارے ہیں وہاں پر اپنے ان نوجوانوں پر توجہ دیں آج ہمیں یہ شکوا تو ہے ہمارا نوجوان فلاں کو سنتا ہے ہمارا نوجوان فلاں فکر سے وبستا ہے میرے بھائی آج اس کی بنیادی وجہ میں اور آپ ہیں میں اور آپ اس نوجوان کو مطمئن نہیں کر پاتے جس کا نتیجہ یہ آتا ہے وہ یوٹیوب پر جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے اپنا مسئلہ سرچ کرتا ہے پھر وہ مسئلہ اس کو جہاں سے ملتا ہے وہ اس کو سنتا ہے اور اسی کا مقلد ہو جاتا ہے بعد میں میں اور آپ بیٹھتے ہیں تبصرے کرتے ہیں تبرے کرتے ہیں اکابر کا گستا گردانتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان نوجوان بائیوں پر محنت کریں ہم ان کے دماغ بدلیں ہم ان کے اوپر محنت کریں یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا عوام الناس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں والدین موجود ہیں آج ہم بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جب تک ہم قبر کی پتال میں نہیں اتر جاتے اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں اس کی ہر تمنا کو پورا کرتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو اس کے ایمان کا تحفظ نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو اس کی دینی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے آپ کا بچہ ہے چھوٹا ہے ابھی وہ نبالگ ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے اس کو وہی نظریہ دیں جو آپ کے بڑوں نے آپ کو دیا تھا جس طرح آج آپ یہاں پر حقیدہ ختم نبوت کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہیں آپ صحابہ اکرام کی محبت اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد پر محنت کریں یہ نہ سوچیں ابھی یہ بہت چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو محنت کریں گے میرا سوال یہ ہے بچہ بھی بالکل چھوٹا ہوتا ہے بولنے کے قابل نہیں ہوتا کلام نہیں کر سکتا لیکن وہ موبائل لیتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں خود یوٹیوب پر جاتا ہے خود سرچ کرتا ہے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہے باوجود اس کو بولنا نہیں آتا سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ چھوٹی عمر میں بھی بچے بہت کچھ سیکھنا آتے ہیں اگر ہم سکھانا چاہیں اور آخری گزارش میری علماء اکرام سے ہے ہم لوگ مساجد اور مدارس سے بوستہ ہیں آج بچہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے ناظرہ پڑھنے کے لیے لیکن ہم دو سال تین سال پانچ سال اس کو اپنی مسجد میں وہ گزارتا ہے اس پر وہ محنت نہیں کرتے جو مستقبل میں اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر وہ مستقبل کے اندر اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتا ہے اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اپنے ایمان کو موت کے بعد قبر میں لے جا سکتا ہے ہماری اس عدم محنت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بچا بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کو اقلی شعور آتا ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اسی طرح سے وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے میرے پاس ایک ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے مجھے دوست بتانے لگے سوال و جواب کا جب سیشن ہوا الہاد پہ بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالروف بھائی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ الہاد پھیل رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو وہ لڑکا جو درس قرآن کرواتا ہے ہر دفعہ ہر ہفتہ اتوار والے دن وہ بچوں کو سٹوڈنٹ کو میرے پاس لے کر آتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ میری کلاس میں ایک سو پچاس سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں اور آدھی سے زیادہ کلاس ہماری ملحد ہے آدھی سے زیادہ کلاس ہماری ملحد ہے بچے مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے مسلمان ان کا جانا آنا مسجدوں میں ہے لیکن وہ ملحد ہو کر اللہ کی ذات کے منکر ہو چکے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آج ہم نے ذمہ داری کو نہ نبایا تو وہ بچہ جو ناظرہ پڑھنے ہمارے پاس آتا ہے بعض بچے حفظ میں بھی آتے ہیں پھر بعض میں درس نظامی میں بھی جاتے ہیں تو یاد رکھیں آج اگر ہم نے نظریاتی محنت ان پر نہ کی تو پھر یہ وقت آئے گا جب یہی بچے ہوں گے گریبان کل قیامت کا دن ان کا ہو ہاتھ ان کا ہوگا اور کل قیامت کا دن گریبان میرا اور آپ کا ہوگا لیکن وہاں سے چھپکارہ نہیں مل سکتا آخری آپ سے یہی تین گزارشیں ہیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ختم نبوت کا عنوان ہو صحابہ اکرام کے تحفظ کا عنوان ہو قرآن کریم کے تحفظ کا عنوان ہو دین مدارہ سلمہ کا متعلق مسئلہ ہو جتنے بھی مسائل ہیں یہ آج جہاں سے جنم لے رہے ہیں وہ اس نوجوان سے نسل سے لے رہے ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں ان کو سمجھائیں اور ایم ایس او پاکستان نے شروع دن سے جب سے اس کا آغاز کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہی ایک نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو تفریق پیدا کی جو انگریز نے ہمارے اندر ایک درارڈ ڈالی تھی ملہ اور مسٹر کے نام پر اس کو تقسیم کر دیا تھا ہم نے اس تقسیم کو ختم کرنا ہے ہم نے ان کو ایک سٹیج پلے کے آنا ہے ابھی بھائی تذکرہ کر رہے تھے حضرت شیخ الاسلام دامت برقات و ملالیہ مزشتہ آفتے کراچی میں جب پروغرام کے اختتام کے بعد ہم ناجمہ علیہ صاحب کی قیادت میں حضرت کے مرسات ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو فلسطین کے عنوان پر جتنے معاملات ہوئے تھے انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی وہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ بات ارشاد فرمائی وہ بڑا اہم عنوان ہے اور اس کے اندر سب سے مین جو ذمہ داری ہے ہماری سب کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس عنوان کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دینا ہم نے اس عنوان کو پچھنے نہیں دینا ہم نے اس اس عنوان کو پسے پچھنے جانے دینا یعنی ہم نے اس کے تلوں میں پانی ڈالتے رہنا ہے اسی کے زمن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں گے اس کو پانی شجر کو دیتے رہیں گے ان نوجوانوں پر محنت کرتے رہیں گے وہ وقت دور نہیں جب ہم پھر اس نوجوانوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے محنت چھوڑ دی کہ یہ تو فلان کو سنتا ہے یہ فلان کے پاس جاتا ہے یہ فلان کے پاس بیٹھتا ہے یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو سنتا ہے میں اس کو کیا بتاؤں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم نے اس نوجوان کے ذہن کو بدلنا ہے ہم نے اس کے نوجوان کے ذہن میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے ہم نے اس نوجوان کے ذہن میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا کرنی ہے اور ہم نے اس نوجوان کے ذہن میں ان مدارس دینیاں اور علماء اکرام کی محبت پیدا کرنی ہے جن کے ذریعے سے آج سارے کا سارا دین ہم تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ العزیز جب ضرورت پڑی جس محاصر پہ ضرورت پڑی جس انداز میں ضرورت پڑی انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پہ بروسہ کر کے کہتے ہیں امیسو پاکستان آپ کو ہر دست اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے سر فرست نظر آئے گی اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاہُ الْمُبِي